اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز خواتین و حضرات خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں کئی راز پوشیدہ ہیں ہر روز سائنزان ان رازوں سے پردہ اٹھانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ابھی بھی کئی ایسے راز موجود ہیں جو لوگوں سے آئی تک پوشیدہ ہی ہیں دنیا میں کئی ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کے وجود پر اکثر و بیشتر سوال اٹھتا رہتا ہے کیونکہ انہیں آج تک کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا کر کسی انسانی آنکھ نے دیکھ بھی لیا ہے تو دیکھنے کے باوجود انہیں اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آیا ایسی ہی ایک مخلوق جس کو ایلین کا نام دیا جاتا ہے اس مخلوق کے متعلق کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو ہرگز کسی بھی طریقے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا عزیز خواتین و حضرات ایلین کی موجودگی کے متعلق اس نظریے کو ہم بالکل ہی رد کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق ایلین کی موجودگی کا نظریہ یورپ سے آیا ہے آپ یورپ کے اس نظریے کو ایک دفعہ ایک سائٹ پر رکھ لیں اور صرف یہ سوچیں کہ انسان اب تک اس کائنات کو صرف پانچ فیصد ہی دریافت کر سکا ہے ہماری اس معلوم کردہ پانچ فیصد کائنات کا آخری کی نعرہ ہم سے چھالیس اشاریہ پانچ عرب نوری سال کے فاصلے پر ہے روشنی ایک سال مسلسل سفر کر کے جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے اسے ایک نوری سال کہا جاتا ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ روشنی جو کہ تیز رفتار چیز ہے وہ ایک سال کے سفر سے صرف ایک نوری سال تک کا فاصلہ تیہ کرتی ہے اب آپ اس بات سے ہی اندازہ لگائیے کہ چھالیس اشاریہ پانچ عرب نوری سال قطر کی معلوم یہ کائنات اگر اصل کائنات کا صرف پانچ فیصد ہے تو پوری کائنات کی وساط کیا ہوگی تو سوچنے والی بات ہے کہ کیا باقی ساری کائنات ویران ہیں بے آباد اور بے مقصد ہے قرآن پاک کی سورہ سواد میں آیت نمبر ستائیس میں ارشاد باری طالع ہے اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا دی طرح عزیز ناظرین اکرام قرآن مجید کی بہت سی تعبیرات ایسی ہیں جو آسمان میں موجود دوسری مخلوقات کی موجود کی کی طرح بار بار اشارہ کرتی ہیں جیسے قرآن پاک کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ میں ارشاد باری طالع ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے عزیز خواتینوں حضرات بات ذرا توجہ طلب ہے کہ اس آیت میں تمام جہانوں کا ذکر کیا گیا ہے ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں قدرت کی طرف سے پالا بھی جا رہا ہے یہ آیت صاف صاف اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ زندگی صرف ہماری زمین تک محدود نہیں اور شاید اسی لیے علامہ اقبال نے اپنی کلم اٹھا کر یہ لکھ دیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں تہہ زندگی سے نہیں یہ فیضائیں یہاں سیکڑوں کارواں اور بھی ہیں ناظرین اکرام اگلا اشارہ قرآن پاک ان مخلوقات کے بارے میں کچھ یوں دیتا ہے آسمان اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو تم اپنے پرورتگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاوگے عزیز خواتین و حضرات ہمیں یہاں بھی کھلی نشانی ملتی ہے کہ زمین میں جو لوگ ہیں وہ تو مانگتے ہی ہیں لیکن رب کائنات فرما رہے ہیں کہ اس زمین کے علاوہ جو لوگ آسمانوں میں ہیں ہم ان کو بھی دیتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح سورہ نحل میں ارشاد باری طالع ہے اور وہ ایسی مخلوقات کو پیدا فرماتا ہے جسے تم نہیں جانتے زیز خواتین و حضرات اسی طرح سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پہلا رکھے ہیں اور وہ جب چاہے ان کو اکٹھا کر سکتا ہے ان آیات میں یہ بات واضح بیان کی گئی ہے کہ زمین کی طرح اس کائنات میں اور بھی بے شمار جگہ ایسی ہیں جہاں زندہ مخلوقات موجود ہیں ہم یہ تو نہیں جانتے کہ وہ مخلوقات کس طرح کی ہیں لیکن ان کا ہونا ایک یقینی عمر ہے عزیز خواتینوں حضرات یہ ایک الگ بحث ہے کہ خلائی مخلوق ہمیں کس روپ میں اور کیسے دکھائی دے گی یہ کس مادے سے بنی ہوگی اور کس قسم کے ماحول میں یہ زندہ رہتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان تو پرندے بھی ہوا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی جن مخلوقات کا ذکر کیا ہے پرندے ہی ہوں لیکن ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مخلوقات کا ذکر علیدہ کیا ہے اور پرندوں کا ذکر علیدہ نور کی آیت نمبر اکتالیس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ پرندے جو پر پھیلا کر اڑ رہے ہیں عزیز خواتینوں حضرات ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ آسمانوں میں تو فرشتے بھی رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان آیات مبارکہ سے مراد فرشتے ہی ہوں لیکن عزیز خواتینوں حضرات سورہ شورہ میں لفظ داب استعمال کر کے فرشتوں کا الگ ذکر بیان کیا گیا ہے جس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ داب بح سے مراد فرشتے نہیں لیے جا سکتے عزیز خواتینوں حضرات سورہ نحل کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ سب اللہ کے آگے سرسجود ہوتے ہیں وہ ہرگی سرکشی نہیں کرتے داب بح کا لفظ قرآن پاک میں صرف اور صرف جانداروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور فرشتوں کو ملائکہ کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے انسانوں فرشتوں اور دیگر مخلوقات کے علاوہ اگر کسی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ جن ہیں اگر ان کا مادہ تخلیق آگ بتایا جاتا ہے اس لیے انہیں لفظ داب بح کے معنی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مخلوق انسان جیسی ذہین اکلبند اور باشاور ہیں کیا سورہ نمل آیت نمبر 65 میں ارشاد باری طالع ہے اور وہ یہ بھی نہیں جانتے وہ کب اٹھائے جائیں گے سی طرح عزیز خواتین و حضرات مریم کی آیت نمبر 93 تا 95 میں ارشاد باری طالع ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں سے ایسا کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ بن کر نہ آئے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے سب قیامت کے روز فردن فردن حاضر ہوں گے ان آیات میں زمین اور آسمانوں کے اندر موجود ان مخلوقات کا ذکر ہے جنہیں قیامت کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کیا جائے گا اور جن سے ان کے عامال کا حساب لیا جائے گا اب یہ بات نہائیت واضح ترین ہے کہ زمین اور آسمان میں پائی جانے والی مخلوق سے اس کے عامال کا حساب لیا جائے گا تو اس مخلوق کا ذہین اور با اختیار ہونا ضروری ہے قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی دیکھنے کو موجود ہیں جو ایسی مخلوق کے ہونے کا موبولتا ثبوت ہیں مثلا آپ واو سمپل کو ہی دیکھ لیں جسے کسی انجانی مخلوق نے خلا سے ہماری زمین کو بیجا تھا عزیز خواتینوں حضرات آج سے چالیس سال پہلے رینڈ کارپوریشن کے سائنسدانوں کی ٹیم نے اپنے فلکیاتی تجربات کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ شایع کی جس رپورٹ کے مطابق زمین جس کہکشاں میں واقعہ ہے صرف اس کے اندر تقریباً ساٹھ کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کے جگرافیائی حالات اور اٹموسفیر ہماری زمین سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں اور اس بات کا بھی کوئی امکان ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی جاندار مخلوق موجود ہے عزیز خواتینوں حضرات اس بات کو ہم نے قرآن پاک میں تلاش کیا تو قرآن پاک نے یہاں بھی ہماری ہر طرح سے رہنمائی فرمائی سورہ طلاق آیت نمبر بارہ میں ارشاد باری طالع ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اس زمین کی قسم جیسی اور زمینیں بھی ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے حکم نازل ہونے سے مراد وہاں زندگی کا حصول ہے جنہیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں اس آیت کی تفصیل بتاتے ہوئے مولانا سید عبد المودودی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ نہیں کہ جتنے آسمان بنائے اتنی ہی زمینیں بھی بنائے گئیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے متعدد آسمان بنائے ویسے ہی متعدد زمینیں بھی بنائیں اور زمین کی قسم کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح یہ زمین جس پر انسان رہتے ہیں یہاں رہنے والی تمام زندہ مخلوقات کے لیے خوشگوار بنی ہوئی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اس کائنات میں اور زمینیں بھی تیار کر رکھی ہیں جو اپنی اپنی آبادیوں کے لیے فرش اور گہوارہ ہیں اور آسمانوں میں یہ جو تارے اور دیگر سیارے نظر آتے ہیں یہ سب ویران اور بنجر نہیں ہیں بلکہ ہماری زمین کی طرح ان میں بکسرت ایسے ہیں جن میں دنیا آباد ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا عزیز خواتین و حضرات سائنس دانوں نے ڈارک ایکویشن تھیوری میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ کائنات میں بسنے والی مغلوقات سمندر کی ریت کے ذرنوں سے بھی زیادہ ہے تاہم ایسی مغلوقات سے رابطہ نہ ہونا ایک پور اسرار بات ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ راز کب تک کھلتا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ہم جلد ہی چند گھنٹوں میں آپ کی خاتیر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں عزیر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقا 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 موسیقا